آپ سبی کا میڈی ایسٹر چینل میں سوگت کرتا ہو آپ لوگوں نے ابھی تک کے میڈی ایسٹر چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر لیجئے سائیڈ میں دیکھیں بیل ایکن کو بٹن پر آپ کلک کر کے ہمارے ویڈی سب سے پہلے اپنے موال کے اندر پائے کانچن محل فیضل پور محکر زلہ بلڈانا حضرت پیر پاہلی سرکار کے ارس کے موقع پہ کل ہر مشاعرہ کا انقاد کیا گیا جس کے عطیق قاسم قولی صاحب رہے اس مشاعرے کے کنویلر محمد علیم طاہر رہے اسی طرح اس مشاعرے کے مشاعرے میں شریع شام بھاگ عمر کر مانی راجند شنگنی صاحب رہے اس مشاعرے کے نظامت نو جوان شایر سید عمران راشید نے کی اسی طرح درگاہ کمیٹی کے سبی میمران موجود تھے اور کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس مشاعرے کو ایک نایا مور دینے کے لیے اس مشاعرے کو اپنی بلندی کی طرف لے جانے کے لیے ماں آپ کے حضور غزل کا ایک منفرد لہجہ ایک بہت پیارا لہجہ آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں جو سرزمین واشم سے ہمارے برمیان تشریف لائے ہے جسے دنیا اردو عدب جناب کلیم درویش کے نام سے جانتی ہے میں موصوف کو ان اشعار کے ذریعے دعوت کلام دے رہا ہوں کہ زبان چلنے لگی لگ کشائی کرنے لگے اس سے قبل کہ میں موصوف کو آپ کے حضور پیش کروے ایک بات بتاتا چلوں دیکھئے یا شورا اکرام جب آئے اور اپنے اشعار یہاں پیش کریں تو آپ کو جب شیر پسند آیا سمجھ بھی آ جائے تو آپ آر رہ کر کے آپ دعاق دے سکتے ہیں شورا اکرام کے حوصلوں کو بلند کر سکتے ہیں تالیہ بھی بجا سکتے ہیں اس طرح آپ خاموشی سے اگر بیٹھے رہے گے تو شورا اکرام کے حوصلوں پسک ہو جایا کرتے ہیں شورا اکرام آپ کی محبتیں چاہتے ہیں آپ کی طاعت چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ شورا اکرام کے اپنی محبتوں سے ضرور نوازنگے تو آئیے میں جناب کلیم دروش صاحب کو ان نصروں کے ذریعے دعوت کے کلام دے رہا ہوں کہ زبان چلنے لگی لبکشائی کرنے لگے زبان چلنے لگی لبکشائی کرنے لگے نصیب بھگڑا تو گھنگے بُرائی کرنے لگے ہمارے گھر کے برابر نہ سکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے کھڑائی کرنے لگے پر زور تعلیم استخبائی کیجئے جنابِ علیم طاہر صاحب اور قاضی احمد حسن صاحب اور عظیم راہ پوری صاحب کا جوک میں بلکل قلیل وقت میں چند شیر پیش کر کے اپنے نقش نہیں لوں گا چار مصروں سے آغاز کر رہا ہوں دوستو کہ ہم سے یاری کی بات کرتے ہو ہم سے یاری کی بات کرتے ہو ان کے ساری کی بات کرتے ہو اور گھوپ دیتے ہو پیٹو میں خنجر دینداری کی بات دوستو ایسے میں لگا بیدار ہوگا سنے اپنے بیداری کا ثبوت دیجئے وہ پیٹو میں خنجر دینداری کی بات کرتے ہو ایسا لگنا چاہیے ایک مطلعہ ایک شر حضر کر رہا ہوں میں تو نام کا درویش ہوں حضرت پیر پاڑی صاحب یہاں پر آرام فرما ہے ایک مطلعہ ایک شر حضر کر رہا ہوں کہ یادوں کی ایک ایک نشانی چھوڑی لے اے کیا بات ہے یادوں کی ایک ایک نشانی چھوڑی لے نشانی چھوڑی لے اے زندگی ہماری کہانی چھوڑی لے درویش کا جلال ہواوں سے کم نہیں درویش کا جلال ہواوں سے کم نہیں درویش کا جلال ہواوں سے کم نہیں ممکن ہے پتھروں سے وہ پانی نیچوڑے بہت خوب 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 مہتہ شم صاحب تھوڑی توجہ کی درخواست ہے برسوں بعد آپ سے اتفاق ہوا ہے آپ کے ساتھ دونے کا شاید آپ فراموش کر گئے تو دوستو ایک مطلعہ تو اوشیر حاضر کر رہا ہوں جی کہ کیوں لوگ کہہ رہے ہیں اجالے نہیں رہے کیوں لوگ کہہ رہے ہیں اجالے نہیں رہے کیا بات ہے کیوں لوگ کہہ رہے ہیں اجالوں نہیں رہے سچ تو رہے اور شیر دیکھیں دوستو کہ کافی دنوں سے تنز کی بارش نہیں ہوئی کیا بات ہے کافی دنوں سے تنز کی بارش نہیں ہوئی شاید ہمارے چاہنے والے نہیں شاید ہمارے چاہنے والے نہیں رہے اور دوستوں دو چھار چھار مشرے پڑھ کے اپنے نشست لے رہا ہوں چھار مشرے حاضر کر رہا ہوں علیم طاہر صاحب قاضی احمد احمد صاحب اور تمام احباب کو ایک مشورہ دے رہا ہوں حکر صاحب کہ ایمان کاد heartbeat میں تھکانہ نہیں رہا ایمان کادلوں میں تھکانہ نہیں رہا ایمان کادلوں میں تھکانہ نہیں رہا تھکانہ نہیں ایمان کا دلوں میں ٹھکانہ نہیں رہا خوش رنگ زندگی کا فسانہ نہیں رہا خوش رنگ زندگی کا فسانہ نہیں رہا کم ظرف دوستوں کو غلیمت لگائیے کم ظرف دوستوں کو غلیمت لگائیے کم ظرف دوستوں کو غلیمت لگائیے ساپوں کو پالنے کا زمانہ نہیں رہا دوستو اس طرح کی شہر بہت سارے لوگوں نے کہے ہیں مگر آج پر مشاعروں کا ماحول ہو چکا ہے اور کموبیش پندرہ یا بیس سال پہلے میں نے یہ چار مصرے کہے تھے وہ آزر کرنا ہوں کہ آزادی کے دیوانے کو پدوی نہیں دیتے آزادی کے دیوانے کو پدوی نہیں دیتے جذبے کی شہادت کے گواہی نہیں دیتے جذبے کی شہادت کے گواہی نہیں دیتے گاندھی کی سمادھی پچھاتے ہیں سبھی پھول گاندھی کی سمادھی پچھاتے ہیں سبھی پھول کیوں کبر پیٹی پھول کی سلام اہاں اہاں جناب کریم دروستہ موسیقا موسیقا موسیقا